عوامی مسلمی کے سبراہ شکریہ شکریہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں گردی ختم ہوگی نہ غربت ختم ہوگی نہ چور بزاری ختم ہوگی نہ ہی اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی کیونکہ چوروں کا اس ملک میں قبضہ ہے کرپٹ اور ڈسانس حکومت کا یہاں پہ قبضہ ہے اور میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ جناب ون ایٹی فور تھری کے تحت آپ کو اختیار حاصل ہے کہ جو پلی ہم نے نہیں بھی مانگی وہ بھی ہمیں دی جائے اور جو کتری شہزادے کا خط جو ہے یہ ہیلیکاپٹر کیس میں بھی آیا تھا آج بھی آیا ہے اگر اس خط کو نکال دیا جائے تو یہ سارا کیس زمین بوس ہو جاتا ہے اور جو بات میں نے ججس سے کہی کہ آپ کو سارا کیس پتا ہے آپ اس سارے کیس کو سمجھ دیں آپ فیصلہ دیں تاکہ قوم کو چوروں اور لٹیروں سے نجات ہو اور قوم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کیس جس سطح پہ بھی آیا انشاءاللہ چوروں کا اور کرپشن کا تبوت نکلے گا اور یہ میں نے آخری بات جو سپرین کورٹ میں آج کہی ہے کہ جناب بیس کروڑ لوگ آج کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ورنہ یہ نظام بھی نہیں چلے گا یہ حالات بھی نہیں چلیں گے یہ دہشتگردی بھی ختم نہیں ہوگی قوم چاہتی ہے کہ اگر آپ نے کرپشن کے خلاف کرپ لوگوں کو سزا دی تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا میں فیصلہ کرپٹ کا تبوت چاہتا ہوں بار بار کہہ چکا ہوں تجھے ابھی تھوڑی در پہلا رانجا صاحب یہاں پہلے تھے گریسٹر رانجا صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنے والا ہے اور ہمیں کلین چٹ ملنے والی ہے وہ کیسے یہ بات اتنے بہت سے کہہ رہی ہے؟ سر آپ بے فکر رہے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں کلیننگ ہونے جا رہی ہے جھاڑو پھرنے جا رہا ہے عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید میریہ سے گفتگو کر رہے ہیں پیناب آلکس کیس کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ حکومت کے سپریم کورٹ کے جانب سے جو بھی فیصلہ آئے گا اسے منوان قبول کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چوروں اور لٹیروں کا مکمل احتساب ہو اس ملک سے جب تک کرپشن نہیں قتم ہوگی ملک ترقی کے جانب گامزن نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک یہ سب کچھ چلتا رہا ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ بھی ممکن نہیں